السلام علیکم الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصا این یبعثک ربکا مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولو النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ظَلَكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فر سے زمی سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں کمبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادل جودے والکرم والی وَبَارِك وَسَلِّمْ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ اور استاد زمن حضرت اللہم مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت ورزوان فرماتے ہیں نہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اور نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے جو ملتے ہیں اپنی آنکھیں تمہارے آستانے سے اور یا رسول اللہ زمی تھوڑی سی دے دے بہرِ مطفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے اور ہمارے پیر مفتی آزم مرشد آزم شبیحِ غوثی آزم حضرت اللہ مولانا مصطفی رضا خان بریلوی علیہ الرحمت ورزوان فرماتے ہیں سنگِ درِ جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی سنگِ درِ جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیتم من آیات اللہ و موجزتم من موجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت ورزوان فرماتے ہیں ہم بھکاری جتنے سنی ہیں سب بھکاری ہیں بولو سنی کیا ہے؟ مگر دنیا دار کے نہیں مدینے والے سرکار کے بھکاری ہیں تو فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضون اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی حضرات خطبے کے بعد وایت میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل دو حدیث پاک سمات فرمائیں شرعہ قائد یہاں آپ کے بنگلہ دیش میں فازل کے کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے شرعہ قائد نصفی کا صفحہ 172 ہے اور صفحہ 172 کا سطر دو تین ہیں سرکار فرماتے ہیں سنی عالم یہ علماء کرام جو جلوہ فرما ہے اور سنی طلبہ جو نیچے اور ادھر ادھر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ان دونوں کے قدم سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کے قدم صرف کسی گاؤں سے بستی سے گزر جائے تو اس بستی میں جو قبرستان ہے اللہ تعالیٰ چالیس روز تک قبروں سے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے اب بتائیے تمہاں کتنے علماء جلوہ فرما ہیں یہ سنی سمیلن سنی کانفینس عالمی جو آپ نے کی ہے تو اس سے زندوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور چیٹا گاؤں میں جو مردے قبرستان میں سنی سو رہے ہیں آج ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کیونکہ سرکار نے فرمایا ایک حدیث اور سنا دوں جو حدیث پاک آپ کو احیاء العلوم جلد اول باو فضیلت تعلیم صفحہ سات کے ستر دو تین کے اوپر ہے حضور و مجلس عالمین افضلو من صلات الف رکعتن و شہودت و الف جناجتن و آیادت و الف مریدن فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی مجلس میں حادری دینا ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے علماء کے صحبت میں بیٹھنا سنی علماء کی صحبت میں بیٹھنا ایک ہزار نماز جنادہ پڑھنے سے بہتر ہے سنی علماء کی محفل میں بیٹھنا ایک ہزار بیماروں کی آیادت کرنے سے بہتر ہے اب بتائیے کس کے نام لوں اور کن کے نہ لوں اسٹیج پر جدھر دیکھو عالم ہی عالم نظر آ رہے ہیں حضرت مولانا وسیع الرحمان صاحب حضرت علماء مولانا ڈاکٹر ارشاد بخاری صاحب حضرت معبول قاسم نوری صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے پہلو میں جو ایک بزرگ عالم دین جلوہ فرمائیں اللہ سب کے اور ان کے عمر میں خصوصاً برکت عطا فرمائیں سرکار فرماتیں یہاں ان کے صحبت میں بیٹھو قیامت کا دین آئے گا تو اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھو گے اب ایک بار سالہ مجمع جی لگا کر کہہ دے سبحان اللہ جیسا مجمع و ایسی آواز سبحان اللہ نہیں ہوا آپ کے اس آواز پر مجھے ایک لطیفہ یاد آرہا ہے سن لیجئے اور اس کے بعد ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ ہر سنی جب تک زندہ رہے گا مچلتا رہے گا اور وہاں بھی مرنے کے بعد قمر بھی مارے غم کے طرفتا رہے گا اللہ ماں کہا رہے قوس و تیکھا تیرا امر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا تین شخص تھے ایک تھا یہودی ایک تھا خدا کرے سارے دنیا کا یہودی اندھا ہو جائے کہیے نا آمین اور ایک تھا عیسائی عیسائی سمجھ گئے کرسچن ایک تھا سنی مسلمان تینوں کے تینوں سفر میں جا رہتے تینوں کے پاس حلوہ تھا حلوہ جانتے ہیں نا بلو سنی نہ حلوہ جانے گا تو کون جانے گا سنی کے تو مقدر میں حلوہ لکھا ہوا ہے دیلی میں کچھ دن پہلے میں تقریر کر رہا تھا ایک خرہ مولوینے کا مولانا تمہارے حلوہ کا ثبوت کہا جو شب برات میں پکاتے ہو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تمہارے سوائی کا ثبوت کہا جو ایدین میں پکاتے ہو جہاں سوائی کا ثبوت ہے پہلی سطر میں حلوہ کا ثبوت ہے تو تینوں کے تینوں جا رہے تھے بھوک لگی رات کا ٹیم تھا دونوں نے کہا بھائے لاؤ حلوہ کھا لیں سو جائے بھوک لگی ہیں تو سنی نے کہا کہ بھائے حلوہ کھانا آسان نہیں ہے سب کے سب سو جاؤ اور آج کی رات جو دیکھے گا سب سے بہتر خواب صبح میں پہلے وہی حلوہ کھائے گا کہا ٹھیک سو جاؤ سب کے سب سو گئے مگر جب ٹھیک رات کا تین بجا سنی چپکے سے اٹھا اور سارا حلوہ کھا کر سو گیا صبح بھی کا خواب بیان کر یہودی نے کہا ہمارے نبی آئے ہم کو کوہ تور پہ لے گئے عیسائی نے کہا رات ہمارے نبی آئے ہم کو آسمان پہ لے گئے نہ پوچھو کیا کیا جلوہ دیکھا تو سنی گڑھ کر کہتا ہے کہ سن لو رات ہمارے نبی بھی تشریف لائے تھے اب فرمائے اب تک سویا ہوا ہے کل روزہ نہ رکھنا اٹھ سہری کھا لیں تو میں اٹھا اور سہری کھا کے سو گیا کہا بے مجھ کو بھی تو آواز دے لیتا میں بھی تو شریک ہو جاتا کہا بہت آواز دی آواز پہنچ نہیں رہتی سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا تو کھا کر سو گیا تو سنی بھائیو کھانے میں آگے ہو تو بولنے میں بھی آگے رہو تجارت میں بھی آگے رہو عبادت میں بھی آگے رہو سنیت پھیلانے میں بھی آگے رہو جھوم کر بولو سبحان اللہ ایک بار محبت سے الحمدللہ اور ایک بار جھی لگا کر کہو یا رسول اللہ آہ ماشاءاللہ ماحول بن گیا سنو اور عرض کرنے سے پہلے بس ایک ہی حدیث صلات و سلام کے بارے میں سن لو ترمیدی شریف جلد سانی صفہ دو سو تین حدیث نمبر ایک ستر تیرہ ان جابرن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ بی مکہ تا کان حجرن ہو یسلم علیہ وآرفہو الالآن حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فہمو جابر مکہ میں ایک پتھر تھا جس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں اور جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تب تب وہ پتھر کہتا تھا یا نبی سلام علیہ کا کیا کہتا تھا اور حضور فرماتے ہیں اس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں آخر وہ کون پتھر ہے جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا تو علامہ شیخ عبدالحق مہتیس دہلوی محقیق علی طلاق اپنی کتاب مدارج النبوت جلد اہول صفحہ 113 کے سطر 9 پہ فرماتے ہیں ہما حجر حجر اسود وہ پتھر جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا وہ حجر اسود ہے جس پتھر کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں نظل الحجر الاسودو من الجنہ ہوا شد و بیعظم من اللہ بنے یہ حجر اسود کالا پتھر جہاں سے حاجی کا تواف شروع ہوتا ہے پتھر جنت سے اترا ہے اور جب اترا تھا تو دودھ سے زیادہ وائٹ سفیت تھا پھر یہ کالا کیسے ہو گیا تو سرکار فرماتے ہیں انما سودتو خطایا من بنی آدم جب آدم کی اولاد خدا کا بندہ ہم آپ حج کرنے جاتے ہیں اب پتھر کا بوسا لیتے ہیں تو پتھر حاجی کے گناہوں کو چوس لیتا ہے اور چوستے چوستے سفید پتھر کالا ہو گیا ہے آلہ حضرت اسی کا تجمہ فرماتے ہیں دھو چکا ظلمت دل بوسا سنگی اسود آؤ خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو سبحان اللہ پتھر نے سلام کیا تو چومہ گیا ہم نے چومہ آپ نے چومہ تو کیا چومہ مصطفیٰ جانے رحمت نے چومہ اور حضرت عمر یہی کہہ کر چوم رہے سن لو اس لئے نہیں چومتا ہوں کہ تُو پتھر ہے بلکہ اس لئے چومتا ہوں کہ ہمارے نبی نے تم کو چومہ ہے سبحان اللہ ذرا تھنڈے دل سے ایک بات پہ غور کرو اور بھی پتھر تھے کعبہ شریف میں مگر سارے پتھروں کو حضور نے کعبہ کے باہر کیوں کر دیا اور حجر اسود کو کعبہ کے اندر کیوں کر دیا اس لئے کہ وہ بقیہ پتھر ہمارے نبی کو سلام نہ کرتا تھا اور حجر اسود نبی کو سلام کرتا تھا تو جس نے نبی کو سلام نہیں کیا اسے باہر کر دیا گیا اور جس نے نبی کو سلام کیا اسے اندر کر دیا گیا سبحان اللہ مسئلہ حل ہو گیا جو نبی پہ سلام پڑھے اسے داخل کیا جائے اور جو سلام کو شرک کہہ اسے ایمان سے خارج کیا جائے سبحان اللہ سلام پڑھنا سبحان اللہ محبت گئے نا سبحان اللہ ادھر آؤ پیارے ہونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں جتنے بدعقیدے ہیں یہ تو بنگلہ دیش میں پہلی بار آیا میں الحمدللہ میں ہولین جرمن فرانس دبائی فلسطین پورے ساتھ افریقہ مرسیس مذہبک کئی ملکوں میں خطاب کیا اور اسی طرح چیلنج کے ساتھ اور یہاں بھی پورے دنیا کے بدعقیدوں کو میرا چیلنج ہے کہ اگر ایک بھی حدیث پاک جو غلط ثابت کر دے گا تو یہ فقیر اسے مہمانگای نام دے گا ادھر رہو پیارے ہونر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آدمائیں مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائیں ہوئے ہیں سنو بخاری شریف سبحان اللہ جلد الثانی پارہ بیس صفہ سات سو بیس با فوہا الابدہی ماوہا حدیث نمبر ایک ستر چوبیس سبحان اللہ آجا چوبیس آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں یہاں کیا سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سنو قال اخبرنا عبداللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ جبریل لہو ستوں میں عطے جناہن شبے میراج حضور نے صدرہ پہ یہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے جبریل امی کو چھے سو پر عطا کیا ہے کتنے پر ہے جبریل کو ایک پر کا عالم کیا ہے کتنا بڑا ہے تو روح البیان جلد خامس پارہ پندرہ فی تفسیر سورة العسرہ صفحہ ایک سو انیس ستر انیس پر ہے جبریل کا ایک پر اتنا بڑا ہے پھائلا دے تو مشرق کے اس کونہ میں چلا جائے اور ایک بازو کو پھائلا دے تو مغرب کے اس سمتے میں چلا جائے اور خدا نے طاقت اتنی دی ہے کہ اگر ساتوں طبق زمین و آسمان کو جبریل دو پر سے دبا دے تو اس طرح ٹکڑا ٹکڑا کر دے جس طرح کنچی کپڑے کو کتر دیتی ہے تو بولو جنتی مسلمانوں جبریل کے دو پر کا جا عالم ہے تو چھے سو پروں کا عالم کیا ہوگا اور جب پروں کا جا عالم ہے تو جبریل کا عالم کیا ہوگا اور جب جبریل کا جا عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا چنانچہ شبے میراج ہے لاما کان کی منظر ہے آکارز کرتے مولان تو نے جبریل کو چھے سو پر عطا کیا مجھے کیا عطا کیا تو ارشاد ہوتا ہے پاک پروردگار کا پیارے مصطفیٰ سن لو میں نے یقیناً جبریل کو چھے سو پر عطا کیا ہے مگر آپ آپ کے گیسو شفاعت کے آپ کے بال مبارک کے آپ کے ظلف پاک کے ایک ہی بال رب کو اتنا پسند ہے کہ جبریل کے چھے سو پر بھی اتنے پسند نہیں آئیں یہی نہ ہوتا ہے کہ جب جبریل پر پھائلاتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے لو محبوب قیامت کی منزل ہوگی آپ کے گناہگار غلام ہوں گے اور آپ کے گیسو کے صدقے میں آپ کے گناہگار فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیسو مشکسہ لکے ابر رحمت پہ اللہ خوصلا اور استاد زمن فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے اور ان کے عبروں نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے جبکہ حضور کے سر پاک میں سر مبارک میں کتنے بالے مبارک تھے سرکار کے سر میں کتنے بالے مبارک تھے نوٹ کیجئے سرکار کے سر میں کتنے بالے مبارک تھے بارہ لاکھ تیرہ ہزار تین سو تئیس بارہ لاکھ تیرہ ہزار تین سو تئیس دخاری شریف جلد ثانی سفہ سات سو چھے ستر ایک واللہی سفیرہ سے ہی واللہیتہ سرکار کے کل بال مبارک جو سفید ہوئے تھے بیس ہوئے تھے بیس سے زیادہ نہ ہوئے تھے اور شمائل ترمیزی میں ہیں ہمارے آقا بالوں میں تیل بہت ڈالا کرتے تھے اور ڈاڑھی میں کنگا بہت فرمایا کرتے تھے اور سر میں مانگ بھی نکالا کرتے تھے مر کنارے میں نہیں بیچ و بیچ میں نکالا کرتے تھے آلہ حضرت اسی کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں لیلت القدر میں مطلع الفجر مانگ استقامت پہ لاکھوں سلام اور تیل کی پودے تفکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آرز پہ لٹھاتے ہیں ستارے کے سو ایک بری جاری بات بتا دوں سبحان اللہ تو بتا دے ہیں سبحان اللہ یہ بتاؤ کہ جب جبریل امی ہمارے حضور کی طرح نہ ہو سکے تو کیا آج کا یہ انسان دو پان والا ہمارے نبی کی طرح ہو سکتا ہے ایک مثال دے کر حدیث سناتا ہوں تلاش کرو بنگلہ دیش کا بدھو مسلمان جن سے نہ سلام کرتے تھے نہ گلام نہ گفتگو مگر تقدیر کا ستارہ بلندی پہ آ گیا حج کرنے چلا گیا اور حج کر کے واپس آیا تو ڈھاکہ ائرپورٹ پہ سنین نوجوانوں کا قافلہ نظر آیا حاجی صاحب السلام علیکم کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی قدم چومتا ہے میں نے کہ سنین نوجوانوں یہ وہی بددو ہے جن سے تم سلام نہیں کرتے تھے آج قدم کیوں چوم رہے ہو کہ مولانا اب یہ ہماری طرح نہیں ہیں ان کا درجہ اونچہ ہو گیا ہے میں نے اس لیے کہ کعبت اللہ کا دیدار کر آ رہے ہیں تو میں نے کہا نادان بدعقیدوں کو سمجھا دینا کہ اب سالموں جب کعبت اللہ کا دیدار کرنے والا ہماری طرح نہیں ہو سکتا تو وہ رسول جو خدا کا دیدار کر کے آئے بھلا وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں آلہ حضرت سرکار جب ہی تو فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم منفخت و فیح قدم ہے جب نشان آسم مگر آمنہ کا چایا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے صدرہ والے جب میں نے جہاں کہ تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کرنا پایا تجھے یک نے یک منایا اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدا یا حضور جیسا کوئی نہیں بولو حضور جیسا محبت حضور جیسا چنانچہ سنو بخاری شریف جلد اول پارہ تین صفح چورانوے ستر اکیس بائیس تیس چوبیس متبر شیدیہ سم مستاخر ابو بکر حتی استوا فیس و تقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلیم فلما صرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ سلیم فقال یا ابا بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلیم سبحان اللہ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے عقیدہ سمجھئے سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے باطل نہیں ہوتی ہے بلکہ نمازی کے مقدر کی اور میراج ہو جاتی ہے اور ابھی میں حدیث پڑھا ہوں بتاتا ہوں کیسے ادھر والے ادھر والے سمجھ گئے آپ لو ادھر والوں کا عقیدہ ہے لکھئے کتاب کا نام مولوی کا نام اسماعیل دہلوی کیا نام اسماعیل کتاب کا نام اسرات مستقیم اگر اس کے کتاب میں یہ بارت نہ ہو تو مہمان آئی نام کتاب کا نام سرات مستقیم صفحہ نینٹی سیون سنتانوے افادہ ایک ہدایت دو میں لکھتے ہیں معاذ اللہ زنہ کے وسوسے بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے شیخ اور اسی جیسے بدرک گو جناب رسالت ماں بھی کیونہ ہو اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہا بتر ہے ایک بار کہہ دو معاذ اللہ یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ نماز میں بیل کا خیال آئے بیوی کا خیال آئے زنہ کا خیال آئے گدھے کا خیال آئے تو بہتر ہے نماز ہو جائے گی اور حضور کا خیال آئے تو بہتر نہیں ہے نماز نہیں ہوگی میں نے سنیوں پھر بھی لرنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے نا نادان تمہیں تمہاری نماز مبارک جس میں بیل گدھا آتا ہو ہم سنیوں کو ہماری نماز مبارک جس میں سرکار مدینہ کا خیال آتا ہو رحمت اللہ سرکار فرماتے ہیں ذکر سب بھی کہیں جب تک نمس پور مکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی محبت ہے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور اپنے عقیدے پر حدیث سنو جو میں نے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امام کرو حضرت ابو بکر حکم پاتے مسلح امام پہ چلے گئے سارے صحابہ مقتدی من کر پیچھے کھڑے ہو گئے سور فاتحہ کی تلاوت ہو چکی تھی کہ سرکار کاشا اندر سے باہر آگئے مال لیجئے کہیں مسجد میں جاؤں مسجد میں یا آپ کے جامعہ میں کہیں بھی اور نماز پڑھا رہے ہوں ڈاکٹر صاحب تو مجھ کو دیکھ ہٹ جائیں گے تو ان کی بھی نماز گئی مقتدی کی بھی گئی سب کی باطل ہو گئی مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور آرہ تو مسلح امامت سے ہٹ گئے سم مستاخر اور پیچھے ہٹ کر مقتدی والے سب میں کھڑے ہو گئے وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ اور سرکار آگے برے وَسَلَّا اور آگے بھر کر مسلح امامت پہ حضور گئے اور وہی سے نماز پڑھانا شروع فرما دیا حضور نے جہاں سے حضرت عبوبکر نے چھوڑ دی تھی سبحان اللہ جب سرکار فاری ہوئے نماز پڑھا کر تو ارشاد فرما عبوبکر ادھر آو میں نے کہا امامت کرو تو کس نے کہا پیچھے ہٹو تو اب یار اگار کا عقیدہ دیکھو جو حضرت عبوبکر کا عقیدہ تھا وہی سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے عرص کرتے آقا عبوبکر کا بیٹا عبوبکر سے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آگے رہوں اور حضور میرے پیچھے رہے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نماز دوہرائی نہیں گئی سب کی ہو گئی تو یہ سندھے سے پوچھو جب صحابہ دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر نماز ہو گئی ہم سنیوں کے نماز میں حضور کا خیال آجائے تو نماز کیسے باطن ہو جائے گی پڑھتے ہوں مگر سمجھتے نہیں ہو سمجھو گے کیسے خدا جب دین لیتا ہے تو اقلے چھین لیتا ہے ایک ثانی صفحہ چھے سو چھیاسی حدیث رمبر ایک بابا سا یا بسک رب کا مقام محمود ستر سات آٹھ نو ان آدم ابن عالین قال سمیت ابن عمر یقول ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن کل امت تطبع نبی یہاں ویقولون یا فلان اشفا حتی تنتہی ترجمہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے علماء سے نہیں آپ لوگوں سے سب آدمی بولنا بولو قیامت آئے گی کی نہیں آئے گی سب بولنا بھائی قیامت آئے گی کیوں آئے گی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا تو ایک حدیث اور سنا دوں تاکہ یہ حدیث آسانی سے سمجھ جا ہوا مارج النبوت جلد چہارم فصل پنجم باب المیراج صفحہ چار سو نو ستر سات آٹھ شب میراج رب نے حبیب صفحہ حبیب مانگو کیا مانگتے ہو تو حبیب نرج کا امت مانگتا ہوں رب نے ستر ہزار معاف کیا اب مانگو کیا مانگتے ہو حدیث شریف میں ہے کہ خدا نے سات سو مرتبہ فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو حبیب نے سات سو مرتبہ کیا کہا امت مانگتا ہوں رب نے فیحہ حبیب کب تک امت ہی مانگتے رہو گے عرض کیا مولا میں مانگنے والا ہوں تو معاف فرمانے والا ہے تو ارشاد ربی ہوتا ہے پیارے مصطفیٰ سن لو اگر چاہ لوں گا تو آج ہی سب کو معاف فرما دوں گا مگر میری رحمت کا پتا تو چل جائے گا تیری شفاعت کا پتا نہ چلے گا اس لئے لو آپ کے کہنے سے ایک حصہ کو آج معاف کر دیتا ہوں اور قیامت کا دن آگا تو دو حصہ کو قیامت میں معاف کروں گا تاکہ محشر میں یہ پتا چل جائے عدالت خدا کی ہوگی شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی عدالت خدا کی ہوگی قیادت مصطفیٰ کی ہوگی عدالت خدا کی ہوگی خدا بس مصطفیٰ کی ہوگی سبحان اللہ جب ہی تو عالی حضرت کے مجلے بھائی استاد سمن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان قادب بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے اور ایک بڑا پیارا شیر یاد آیا سنا دوں بہت پیارا شیر ہے کہہ دیئے سبحان اللہ تو سنا دیں یہ عالی حضرت کے مجلے بھائی استاد زمن ہیں مولانا حسن نزا خان بریلوی فرماتے یا رسول اللہ ڈھوڑا ہی کرے کن کو ہم سننی گناہگاروں کو کب قیامت میں کون اللہ کے فرشتے فرماتے یا رسول اللہ ڈھوڑا ہی کرے سطر قیامت کے صفاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو مرسلو ایک بات میرے بھائیو سننی جنتی مسلمانوں بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب ایک ڈھوڑوں ہزار ملتے ہیں یہ تو غالب کے دور میں ڈھوڑنے پہ ملتا تھا اس تو بلا ڈھوڑے مل رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہارے مولانا ابو الحقانی نے کہا تا نبی کے دامن میں چھپ جائیں گے تو تمہارے نبی کا دامن کتنا لمبا چھوڑا ہوگا کہ سب چھپ جاؤ گے تو سنو اعلیٰ حضرت نے ہمیں جواب دے کر ہتیار عطا فرما دیا جب بھی بدعقیدوں نے سنیت پہ حملہ کیا ہے تو بریلی کی دھرتی سے امام محمد الزہ نے جواب عطا فرما کر علماء کو ایک ہتیار عطا کر دیا ہے کہہ دینا اے دنیا کے بدعقیدوں سنو ہمارے نبی کے دامن پاک کیسا ہوگا اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں عصتے دیہ خدا نے دامن محبوب کو عصتے دیہ خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے نہیں سمجھے تو ایک مثال آؤ اور دے کر سمجھا دوں محبت سے قدید سبحان اللہ تو سمجھا دوں آپ لوگ اجمیر شریف گئے ہیں کی نہیں گئے ہیں سب نہیں ہی تو کچھ لوگ گئے ہوں گے ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خادہ بولاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک تالاب ہے وہاں تالاب ہے نا تالاب سمجھتے ہیں نا پوکھار بنگال والے پوکھر نہ سمجھیں گے تو دنیا والے ہی نہیں سمجھیں گے پھر یہاں تو ضروری ہے پوکھر اور تالاب سبحان اللہ تو ککر پوکھر سبحان اللہ پوکھر کو پوکھر دو تو ہو گیا بنگالا ہے گی نہیں پوکھر سبحان اللہ تو سنو پھر تھی ویراج جو اس وقت کا تھا راجہ خادہ پہ پانی بند کر دیا کتنا بڑا تالاب خادہ پیا نے خادم کو چھوٹا سا کوزہ پیالا دیا اور کہا جا کہہ دینا تالاب کو چل تجھ کو میرے خادہ نے بولایا ہے خادم گیا اور کہا ہے تالاب چل تجھ کو میرے خادہ نے بولایا ہے روایت میں آتا ہے کہ پورے تالاب کا پانی سوگ گیا چٹیل میدان ہو گیا اور خادہ کے چھوٹے سے پیالی میں ایک کلو میٹر تالاب کا پانی کا موبیش آ گیا تو ان دنیا کے بدعقیدوں کو سمجھا دینا کہا بے انتھو جب اتنا بڑا تالاب خادہ کے چھوٹے سے پیالے میں آ سکتا ہے تو اتنی بری دنیا نبی کے دامن میں کیوں نہیں آ سکتی ہے دامن میں کیوں نہیں آ سکتی ہے جب خادہ کے پیالے کا جواب نہیں ہے نبی کے دامن کا جواب کون دے سکتا ہے محبت سے کہتو سبحان اللہ سبحان اللہ دھوڑا ہی کرے قیامت کا دین آگا تو ہم اور آپ ہم اور آپ جتنے تھنڈے دل سے علماء بھی سنیں آپ بھی سنو اور وہ سنیں جو کہتے ہیں نبی ولی سے مانگنا شرک ہے میں کہتا ہوں جب تک مانگوں گے نہیں خسم خدا کی جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی کیوں قیامت کا دین آگا ابو خاری شریف کی حدیث ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور ہر نبی انکار کریں گے ہر نبی انکار کریں گے ان سے پوچھو جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے قیامت میں تم کیا کرو گے کیونکہ تمہارا قیدہ تو شرک کا قیدہ ہے رہ گئی بات سنیوں کی تو یہ تو مقدر والا ہے کبھی خاجہ کے در پہ تو کبھی غوث کے در پہ کبھی مقدوم سمنہ کے در پہ تو کبھی آلہ حضرت کے در پہ اور بنگلہ دیش میں خود کتنے مزار اور مقبرہ ہے ان کے در پہ یہاں قیادت قیامت میں کام آ جائے گی ہم سب نبی کے در پہ جاتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ خلیل و ندی مسیح و صفی صفی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے اور یا رسول اللہ سب نے صفی محشر میں للکار تھی جائے ہم کو اے پے قصوں کے آقاب تیری دعا یہ ہے سبحان اللہ تو اس دن اللہ تعالی اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا ازان کے بعد جو دعا ہے اس میں بھی مقام محمود اور میں نے جو آیت پڑی اس میں بھی مقام محمود مقام محمود کہتے کس کو ہے مختصر طور پر اسی کو سمجھ لو زندگی سبر جائے گی مشکاش شریف مرسلین کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں فَاُقْسَاهُ اللَّةُ مِّنْ حُلَلِ الجَنَّةُ قیامت کا دین آئے گا تو خدا کی طرف سے مجھ کو جنت کا ایک لباس پہنایا جائے گا سبز رنگ کا اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کا نام لباؤ الحمد ہوگا جس جھنڈا پر اللہ ما شیق فرماتے تین سطریں لکھی ہوئی ہے پہلی سطر بسم اللہ پھر رحمہ نرحیم دوسری سطر ہے الحمدللہ رب العالمین تیسری سطر آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے سارا مجمع پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محبت سے بروبائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم جس انداد میں چاہتے ہیں اس انداد میں نہیں ہوا ایک حدیث سنا دیتے ہیں تو خدا آپ کا انداز مچا ہو جائے گا سنو حدیث پاک روح البیان جلد خامس پارا چودہ فی تفسیر سورة النحل سفات چورانبین سطر اکیس بائیس دائیس چوبیس پتیس چھبیس ستائس اٹھائس انتیس انہا للہ تعالیٰ امودا من یا قوتی حمر راسوہ تحت لان واسفل والا سہر الحود فیل ارد السفلہ فیدا قال لابد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امنیت صادقہ اہدد الظل عرش فتہرک الہوت بل امود فیقول اللہ تعالیٰ اسکنی آرشی فیقول الارش کئی فاسکنو یا ربی من تلا تغفر لقائلہ محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ سنو مقدر پہ ناس کرو جتنا ناس کرو کم ہوگا کہ رب نے کیسے آقا کے غلاموں میں پائدا کیا ہے ایک بار اور محبت سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سنو اللہ تعالیٰ کے لیے سرخ رنگ کے یاکود کہہ کھمبا کھمبا سمجھ گئے نہیں کھمبا اور کھمبا کئیسا ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے کھمبا کتنا لمبا ہے فرماتے کھمبا کا سر اوپر والا حصہ تو عرش کے نیچے ہے عرش کتنا دور ہے زمین سے پیتالیس سو برس کی دوری ہے اور کھمبا کا جر کہاں ہے تحت سرہ کے نیچے جو پیتیس سو برس کی دوری ایک مچھلی ہے اس کی پیت کے اوپر ہے جب کوئی سنی جنتی دنیا کے کسی کونہ سے کلمہ شریف پڑتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے عرش ہلتا ہے تو کھمبا ہلتا ہے اور کھمبا ہلتا ہے تو مچھلی تحت سرہ میں حرکت کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھ ٹھہر ٹھہر کیوں ہلتا ہے عرض کرتا ہے مولا تیرا فلا بندہ فلا جگہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے جب تک تو اس کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے گا ہم اسی طرح ہلتے ہی رہیں گے تو خدا فرماتا ہے گبا ہو جا میں نے کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو عرش کا ہلنا بند ہو جاتا ہے سنی سمیلن میں آنے والوں سنی مسلمانوں اس طرح جھوم کر کلمہ پڑھو کہ وہاں ارش جھوم جائے تو جتنے بیٹھے ہو سب کا گناہ معاف ہدا ہے اور کل کوئی بدعقیدہ پوچھا کہ سنی سمیلن میں گئے تو تو کیا لے کر آئے تو کہہ دینا گناہوں کی مغفرت کرا کے آئے ہیں ماں باپ کی عظمت لے کے آئے ہیں نبی کی محبت لے کے آئے ہیں رشانی میں سجدہ لے کے آئے ہیں محبت سے پڑھو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار اور پڑھئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پہلے ترجمہ کر دوں پھر حدیث سناتا ہوں ابھی تو میں نے تقریر ہی نہیں شروع کیا سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ نہیں ہے کوئی معبوض سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بولو اللہ کے رسول سب بولو اللہ کے رسول کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھے ان کے مولوین تقویت الیمان میں لکھا بھی ہے پھر بھی لرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جب آپ علمائی ہی نہ دے کوئی جواب آپ بھی دیا کرو جب کہتے ہیں ہم سننی ہیں تو جب آپ سکھا دیتا ہوں سنو گوھر سے جو کہ اللہ کے رسول تھے تو کہیے گا آپ بھی مسلمان تھے نماز پڑھتے رہو مسلمان نہیں ہوں روزہ رکھتے رہو مسلمان نہیں ہوں اور جو پوری نماز مہت کے ساتھ کہہ دے محمد اللہ کے رسول ہے تو کہیے گا آپ بھی مسلمان ہیں جب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمی عالم سے چھپ جانے والے ممجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہہ رستے میں جا بجاتا لے والے دیکھو حضور کیسے ہیں دو لفظ میں سمجھا دوں دو لفظ میں جب آپ لوگ تھنڈے دل سے جلدی سے بولیے گا آپ لوگ کو مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے اب پیچھے والے کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے سب بولو مرنا ہے کی نہیں مرنے میں نہ جھگرا نہ رگرا مر گئے تو جھگرا شروع کہتا مر گیا تو سر گیا مر گیا تو گل گیا مر گیا تو مٹی میں مل گیا اس لئے نہ فاتحہ پڑھو نہ قرآن خانی کرو نہ زیارت یو قبور کرو میں نے کہا ظالم کتنا گندہ عقیدہ ہے تیرا سنیوں کا عقیدہ سمجھو مومن مر گیا تو در گیا مومن مر گیا تو درجہ بڑھ گیا مومن مر گیا تو اس کا بھاؤ بڑھ گیا یہی درجہ کیا کم ہے کہ جب تک زندہ تھے سرکار کی زیارت نصیب نہ ہوی تھی مر جاتے ہو تو مرتے ہی قبر میں سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے زیارت نصیب ہو جاتی ہے جب ہی تو کسی شاعر نے کہا ہے کیسے کہدو کہ قبر میں ادھیرہ ہوگا کیسے کہدو کہ قبر میں ادھیرہ ہوگا سامنے آقا جو ہنگے تو سویرہ ہوگا دیکھو مرنے سے بھاؤ کئی سے بڑھتا ہے بس ایک بات ایک تخت چار پائی لاؤ اور مولانا وسیع رحمان کو چار پائی پہ بیٹھاؤ اور ہم چار سنی مسلمان کاندھا لگا چالیس قدم نہیں اسی قدم چلیں کوئی میں کلال علم جو بتا دے کاندھا لگانے والے کی مغفرت ہو گئی مگر یہی کوئی سنی مسلمان مر گیا عالم کی بات ابھی نہ کرو سنی عام مسلمان مر گیا چاہے جیس بھی ہو مگر ہے ایمان دیکھو مر گئے تو بھاو بڑھ گیا مرتے ہی درجہ بڑھ گیا دیکھو بھاو کیسے بڑھتا ہے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو بتا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ رہے بھائی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا یہی تو کمی ہے آپ میں نیاز کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں یہی تو کمی سب آدمی ہاتھ اتھاؤ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت تک اٹھا رہے جب تک دعانہ ختم ہو نیچے کیجئے نماز پڑھو گے مر کون سی نماز پڑھو گے نماز نماز میں فرق ہوتا ہے وہ نماز نہ پڑھنا جو کربلا میں یسیدیوں نے پڑھی ہے وہ نماز نہ پڑھنا جو مدینہ میں منافقوں نے حضور سے الگ ہو کر مسجد سرار میں پڑھی ہے نماز وہ پڑھنا جو کربلا میں حسین نے پڑھی ہے نماز وہ پڑھنا جو خیبر منعی نماز نہ پڑھو کہ چہرہ خراب ہو جائے نماز ایسی پڑھو کہ چہرہ خراب ہو تو روشن ہو جائے سبحان اللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو چہرہ ہی بھی گھ جاتا ہے بری حیرت کی بات ایک نماز پڑھتے ہیں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی سونے والوں جاکتے رہی چوروں کی رکھ والی جو تجھ کو بلاتا ہے مار ہی رکھے گا سونا پاس سونا بن سونا سہر اٹھ پیارے تو کہتا میٹھی نید ہے مت تیری نیرالی ہے آپ سے کاجل صاف چورالے یا وہ چور بلا کے تیری گھٹری تا کی ہے اور تُو نے نید نکال لیا ہے نماز پڑھو گے انشاءاللہ بلو انشاءاللہ اگر ایک بعد یہ نماز پڑھتے ہیں اممال لیجئے ڈاکٹر بخاری صاحب آپ کے امام ہیں تو امام آگے یا مختدی آگے بولو نا بھئی آگر پیچھے تھے ہم مر گئے تو امام کی آگے ہو گئے جنازہ آگے امام پیچھے زندہ تھے تمام کے پیچھے تھے ہم مر گئے تو امام کی آگے ہو گئے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حجاب فرکت نہ ہے کہ سنجیر بدل جاتی ہے اب بولو مرنا ہے کی نہیں مرنا اسے مراد آج کل بہت بھومی پیر بھی گھومتے بچ کے مرید ہونا ہے آتا جاتا کچھ نہیں آگ قطب العالم بن جاتا ہے مہاد اللہ کہیں مہاد اللہ پیر سننی ہو پیر کیسا ہو شریعت نے اس کی دعوت کری کہ بڑا اچھا پیر مل گیا ہے جو کعبہ دیکھتا مقدر دیکھتا ہوگا مرگے کی ٹانگ پکائی ٹانگ سمجھتے مرگے کی اب پلیٹ میں رکھ کر چاول پکا کر اوپر سے رکھ کر دسترخان پیر بابا بسم اللہ شریعت یہ کلزہ پیر ہے جو کعبہ میں پڑھتا ہے تو ایک لیڈیز نے اس کی دعوت کری کہ بڑا اچھا کا کمبخت مرید سوکھا چاول کھاؤں گا سالن تو لہ اندر گئی سالن تو نہیں دن ڈالے کے آئی اور چار ڈنڈے مار کے کہتی کمبخت کعبہ نظر آ رہا ہے چاول کی نیچے ٹانگ نظر نہیں آ رہی ہے بچو ایسے پیروں سے پیر شریعت کا پابند ہوتا ہے پیر جو ہے عالم اہل سنت ہوتا ہے پیر جو ہے شریعت و طریقت والا ہوتا ہے جو خود ہوشیار ہوتا ہے مریدوں کو بھی ہوشیار کر دیتا ہے محبت سے قدو سبحان اللہ تو بتاتا ہوں ایک پیر صاحب اللہ کے ولی نام حضرت شمش الدین رحمت اللہ منگل کا دن تھا انتقال فرما جنازہ جا رہا تھا راستے میں ایک بڑھیا مل گئی کہ کس کا جنازہ ہے کا حضرت شمش الدین کا دنیا میں تھے مر گئے منگل کے دن بڑے پیر ساہے تھے جمعہ کے دن کیوں نہ مرے اتنا کہنا تھا اللہ کے جلالی ولی اٹھ کے بیٹھ گئے فرماتے لے بڑھیا جمعہ کے دن ہی مر گا میں سبحان اللہ جب عام انسان زندہ ہے تو ولی کا عالم کیا ہوگا اور جب ولی زندہ ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہے امبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر اتنی فقط آنی ہے پھر رسیان اور ہر سطر کی لمبائی ایک ہزار سال میل کے مسافت کے مگدار سرکار فرماتے اسی جھنڈے کے نیچے سارے غلام امبیاء بھی اسی کے نیچے رسول بھی اسی کے نیچے اغواس بھی اسی کے نیچے اختاب بھی اسی کے نیچے سرکار فرماتے سب کو لے کر عرش کے محمود کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گا کسی رسول کو نہیں ملے گا یہ مقام ملے گا تو ہمارے نبی کو ملے گا عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں اب آئی شفاعت کی سات آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے شفاعت کرے حش میں جو رضا کی سوا تیرے یہ کس کو قدرت نہیں لی ہے مسرح لو گیا کہ مقام محمود مقام شفاعت کو کہتے ہیں حدیث پاک دو چار سن لو محبت سبحان اللہ سن مسلم شریف جلد اول صفحہ سو تیرہ باب و دوائی نبی صلی اللہ تعالی سلم ستر ستر ٹھار انی انی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نور فید وقال اللہ امت 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 وفکا فقال اللہ تعالی یا جبریلو ادھا بلا محمد وربو کا عالم فصلہ معیو بکی فآتا جبریلو علیہ السلام فاخبرہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ سلم بما قال وہو عالم فقال اللہ تعالی یا جبریلو ادھا بلا محمد فقل سنرزی کا لی امت اگ ولا نسو اک سبحان اللہ پورے دنیا کے بدعقیدوں کو چیلنج ہے تم سب جگہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اس تر جوڑ کر اور زبانی نہیں کتاب دیکھ کر حدیث پڑھو پسینا آجائے گا مر عالی حدث کا غلام سناتا ہی رہ جائے گا سبحان اللہ محبت سکیئے سبحان اللہ ایک بار سرکار مدینہ ہماری اور آپ کی محبت میں رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے اور دعا کرتے کرتے حضور کے آنکھوں میں آسو آگئے اللہ تعالی نے جبریل صدرہ چھوڑ دو حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے جبریل جانے سے پہلے سن لو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ میرا حبیب کیوں رو رہا رب نہ جانے گا تو کون جانے گا مرانداز بیان تو دیکھے جبریل امیار کرتے جار رسول اللہ آپ کا رب آپ کے رونے کی حالت دریاز فرما رہا ہے تو جبریل سے آقا نے جار رب سے کہہ دینا امت کو بخشوانے کیلئے رو رہا ہوں جبریل نے جا کر حرز کیا رب فرماتا فر سے جا حبیب کے پاس کہہ رورو کے مصطفیٰ نے دریہ بہا دیا ہے دریہ بہا دیا ہے اور غم صدو کو رضا مصططیجے کے بے قصوں کا سہارہ ہمارا نبی سبحان اللہ دو حدیث سنو محبت سبحان اللہ دو حدیث سناؤو نبی ارے ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا میں تو انڈیا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھو نہ ڈھائی تین تین گھنٹے تقریر کرتا ہوں سبحان اللہ سنو ایک لمبی حدیث ہم سنا ہی دے آپ کو تقریر من شریر سن اخرت خمار فلفت الخبض سن تحت صوب ورسل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم فزہبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی فقمت على باب المسجد فقال النبی صلی اللہ تعالی حتی جیت ابا تلہ فقال ابو تلہ لئم صلی قد جا نبی صلی اللہ تعالی علی صلی بن نا و لئی سیند نا من الطام مانو تم ہم فقال اللہ رسول آلم اللہ 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 کتنی پیاری لمبی چوری حدیث مہینی آپ کو سنا دی ترجمہ کرنے سے پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے برے پیر پیرانے پیر غوث آزم کا ایک واقعہ سنو سبحان اللہ برہ پیارا واقعہ ہے یہاں نبی کے بھی دیوانے ہیں غوث و خاجہ کے بھی دیوانے ہیں سبحان اللہ برہ پیارا واقعہ ہے دیکھو یہ اور بات ہے کسی کو اللہ تعالی الہام کے ذریعے علم عطا فرما دے تو یہ اور بات ہے مگر ولی کے لئے عالم ہونا ضروری ہے چاہے مدرسہ میں پڑھ کے عالم بنے چاہے بلاب پڑھے اللہ تعالی اس کو عالم بنا دے مگر عالم ہونا ضروری ہے جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ قرآن میں انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے علماء علم والے ڈرتے ہیں ولایت کے لئے خشیت ضروری ہے خشیت کے علم کا ہونا ضروری ہے اس لئے جاہل پیر نہیں ہو سکتا جاہل ولی نہیں ہو سکتا یا اور پاسے کوئی ان پر ہو اور اللہ تعالی اس خود اس کو علم تعالی فرما دے برعالم تو ہونا ضروری ہوگا نو بھئی دیکھو بڑے پیر پیرانے پیر غوث عاظم سبحان اللہ غوث عاظم کی بارگاہ میں مسلسل کئی سال کئی بار حاضری میں نے دی سبحان اللہ غوث عاظم پڑھے بھی اور پڑھائے بھی پڑھے بھی اور غوث عاظم جیسا مدرسہ بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے پوری دنیا میں ہو سکتا ہے کیسا مدرسہ غوث پاک فرما کہ جو میرے مدرسہ میں نہ بھی پڑھے میرے مدرسہ کے سہن سے گزر جائے تو جنتی ہو جائے گا سبحان اللہ کیسا مدرسہ ہمارے غوث پاک گزر جاؤ تو جنتی ہو جاؤ بولو گزر جاؤ تو ایک بار غوث پاک اپنے مدرسہ میں نماز کا وضو فرما رہے تھے ایک شاگرد پانی گرا کر وضو گرا رہا تھا تو غوث پاک نے سولہ سکسٹین لوٹا سے دونوں ہاتھ کو دھویا ایک لوٹا سے چہرہ کو ہاتھ کو پیر کو دھویا مرید نے ارز کیا سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ وضو کرنے میں اگرچہ نہر کے کنارے رہو پانی اشتعمال کرنے میں فضول خرچی نہ کرو آج میرے آقا آپ نے سترہ لوٹا سے کیسے وضو فرمایا گوث آدم فرماتے دھوکہ ہو رہا ہے ارز کرتے حضور میں ہی تو پانی گرا رہا تھا فرماتے نادان سن لے جب میرا ہاتھ دھولا رہا تھا تو میری نظر اچانک لوہ محفوظ میں چلی گئی میں نے دیکھا تمہارے نام کیا آگ اہل رہا تھا آگ بجھ گئی اور لکھا گیا کہ جنتی ہو گیا تو اس کے بعد ایک لوٹا سے میں نے وضو کیا ہے ایک لوٹا سے وضو کیا ہے ہمارے پیر مفتی آدم فرماتے ہیں خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے کرو ہم پہ فضلو کرم گوثی آدم یہ تلیج چی کر اور استاد زمن فرماتے اسیروں کے مشکل کشا گوثی آدم فقیروں کے حاج تروا گوثی آدم گھرا بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کیلئے آو یا گوثی آدم جب گوثی پاک ایسے ہیں تو گوثی پاک کے نانا کیسے ہوں گے سبحان اللہ جب محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا لمبی حدیث تو ابھی رہنے دو اچانک ایک حدیث یاد آ رہی ہے پہلے اسے سنا دوں جو بخاری شریف میں بھی ہیں ابود شریف میں بھی ہیں مسلم شریف میں بھی ہیں ابود شریف کا صفحہ 354 بخاری شریف جلد اول پارہ سات صفحہ دو سو انسک بابو ادا جام فی رمضان حدیث نمبر ایک ستر اکیس بائیس تئیس چوبیس کے اندر سنو کسی پیاری حدیث مچل جائیں گے سلحان اللہ ترجمہ سنو اور اس کو مستی میں جھونو مگر ترجمہ کرنے سے پہلے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے پوچھو بولو نا بیہ پوچھیں تو ان سے سوال ہے جن کی شادی ہو گئی ہے ان سے نہیں جن کی نہیں ہوئی ہے جب سے آپ کی شادی ہوئی بولو میاں بی بی میں کبھی جھگڑا ہوا کی نہیں ہوا نہیں ہوا جو کہے کبھی نہ ہوا تو سمجھنا اتنا بڑا جھوٹا پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بخاری شریف جلنے اول پارہ چودہ بابو منعقیب علی بن عبی تعلیم ستر سات آٹھ نو پر ہے کہ حضرت علی کو ایک بار اپنی بی بی فاطمہ سے اختلاف ہو گیا تو جب علی کو فاطمہ دیسی بی بی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو غلام علی کو کیوں نہیں ہو سکتا ہے مرکز قدر یہ سنین آدان ہے ذرا دھگڑا ہوا اور طلاق ذرا اختلاف ہوا اور طلاق ذرا سال لفرا ہوا اور طلاق بات بات میں طلاق نتیہ کرو اختلاف ہو جائے تو علی کی سنت پہ عمل کرلو اختلاف ہو جائے تو عمر کی سنت پہ عمل کرلو اختلاف ہو جائے تو نبی کی سنت پہ عمل کرلو اور گھروں میں برکتوں کا نزول ہو جائے گا اچھا ایک بار اگر لوگ ڈھائی سمجھتے ہیں دعا رہا تھا کو کیا کہتے ہیں ڈھائی آہ ماشاءاللہ اڈھائی اچھا بتاو بھائی ہے نہ ایسا ماحول ذرا سال ذرا سال جھگڑا اور طلاق بات بات میں طلاق نہ دیا کرو بات بات میں طلاق ایک بار حضرت توجہ بس دو چار میرے توجہ ہے توجہ اپنے ہوگی تو کہیے سبحان اللہ ایک بار نوجوان آیا چہرہ اترا وزا کا مولانا ابو الحقانی صاحب کا کیا ہوا کہ حضور میں نے بی بی کو طلاق دے دیا کہ کیوں دیا کہ حضور گصہ میں جھگڑا ہو رہا تھا گصہ میں دے دیا میں نے کم وقت بگل میں بیٹھا کے روٹی کھلا کہ کن طلاق دے گا طلاق تو ہو گئی پہلے بتا کتنی طلاق دی ہے کہ راستہ نکال دوں کہ حضرت ارہائی طلاق دیا ہوں میں نے کہا یا اللہ یہ تو نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا میں نے کہا بے دیا ہاتھی پہلے جلدی بتا ارہائی طلاق دی کیسے جاتی ہے تب نہ مسئلہ بتاؤں گا کہ حضور دو مرتبہ کا طلاق دیا طلاق دیا اتیسری مرتبہ کا طلاق جوپ ہوگی آگے پیچھے کچھ نہ کہا دی جا کی نہ دیا کچھ نہ کہا کس قدر جہالت میں یہ سنی ہمارے ڈوبتے جا رہے ہیں بات بات میں طلاق نہ دی جا کرو اس سے معاشرہ بھی کرتا ہے نظام خراب ہوتا ہے طلاق دی جاتی ہے مگر کب دی جاتی ہے یہ ہمارے علماء سے رابطہ کرو یہ ہمارے علماء بتائیں گے طلاق کب دی جاتی ہے اگر آپ کا حق بیوی پر ہے تو بیوی کا بھی حق جارے مستان شہر پر مقرر فرمایا ہے سبحان اللہ یہ عنوان آج نہیں ہے پھر کبھی بتاؤں گا کہ بیوی کا حق کیا ہے اور شہر کا حق کیا ہے مگر ایک قدیس سنا دوں سرکار فرماتے ہیں منا آنا کہا کتب اللہ لہو الف عبادت سنت مالو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور عورت پسلی سے پیدا ہوئی یہ ٹیری ہوتی ہے ٹیری رہے گی اور ٹیری ہوتی جا رہی ہے اگر کوئی شہر آگے بہے اور رو ٹیوی بیوی کو اپنے گلے سے لگا لیں تو اس شہر کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار سال عبادت کے برابر سوا بتا فرمائے گا بتاؤ شان بڑھی کی گھٹی بڑھی نا آپ پھر گلے سے لگا لوگے تو تیسرے کو پتا کیا چلے گا سنو حدیث کا تریمات محبہ سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنی سمیلن میں آئے تو کچھ لے کر جائیے سبحان اللہ پہلے عقیدہ سمجھو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ان سے خطا ہوتی لگدش ہوتی تو سیدھا نبی کی بارگاہ میں صحابی تشریف لے جاتے ہیں اور صاف صاف بتا دیتے ہیں کیوں صحابی کا عقیدہ تھا نبی ماں فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ماں فرما دے گا یہی آج کل کے سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے بولو یہ عقیدہ ہے نا جب سمجھ گئے تو حدیث کا ترجمہ سمجھو محبت سے کہو سبحان اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے حضور مسجد نبی میں جلوہ فرما ہے دور دراز سے ایک صحابی آئے ارض کرتے حلق تو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں تو حلاق ہو گیا تو معاذ اللہ آقا نے یہ نہ فرمایا کہ تو حلاق ہو گیا تو میکہ کرو جا گلاف کعبہ پکر کے توبہ کر لے عرفات میں توبہ کر لے چاہے زمزم پہ توبہ کر لے جمرات پہ توبہ کر لے منا میں توبہ نہیں آقا فرماتے ہیں ماہ حلقہ کس وجہ سے حلاق ہو گیا آلہ حضرت سرکار جب ہی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کہ تمہارے گناہ مانگا تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درود اور اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو درود عرض کرتے حضور رمضان شریف کا مہینہ تھا نہ اس پہ کنٹرول نہ ہو سکا روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں روزے کے ٹائم میں بیوی سے مل لیا ہوں سرکار فرماتے روزہ ٹوڑیا جاؤ کفارہ دو ایک غلام آزاد کرو عرض کرتے حضور فقیر ہوں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں سرکار فرماتے اچھا تو جاؤ مسلسل مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ لو عرض کرتے سرکار ایک روزے میں حالت ایسی ہے دو مہینے کے روزے بھی ہم سے نہ ہو پائے گا تو سرکار فرماتے آخری کفارہ یہ کہ جاؤ ساٹھ سکشٹی ساٹھ فقیروں کو کھانا کھلالو عرض کرتے سرکار محتاج ہوں فقیر ہوں مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں اس کی بھی طاقت نہیں ہے اتنے میں حضور کی بارگاہ میں دینا عرض کرتے حضور افقر و منہ ہم سے برا فقیر تو مدینہ میں کوئی نہیں ہے تو میں کسے باٹھوں گا میں کسے کھلاؤں گا اب سرکار کا اختیار دیکھو اتنا سننا تھا سرکار نے مسکورا دیا اور مسکورا کر انشاءت فرمایا لے دا کھجوروں کو بیوی بچوں کے ساتھ ملکے پوہی کھا لینا جا تیرا کفارہ بھی عطا ہو گیا اور جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا اللہ رسال حضرات یہ سرکار کا اختیار نہیں دعوت چاہے کہنے وہ سالم جو نبی کو مجبور کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار نے چاہا ہے تو سیاد کو حسنات میں بدل دیا ہے مجرم کے کفارہ کو مجرم کے لیے حلال فرما دیا ہے جب ہی تو عالی حدث فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے یہ ہے بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماکنے والا تیرا دارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا دارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا حضرات ٹیم ہو گیا اور میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی کما حق ہو آیت کی روشنی میں میں نے ابھی حدیثی نہیں پڑھی یہ براہ مبارک مسود برکت والی محفل ہے کہ مجھ کو ڈاکٹر ارشاد مولانا ارشاد البخاری حضر محوصی الرحمن حضرت مولانا ابو القاسم نوری وغیرہ نے مکہ شریف میں یہ دعوت دی کہوں گولی ہے نا مکہ شریف میں دعوت دی اور مہاں سے میں مدینہ شریف گیا مدینہ شریف سے وایا دہلی ہوتے ہوئے کلکتہ ہوتے ہوئے ڈھاکہ ڈھاکہ سے چیتا گاؤں مدینہ تلالیہ میں آ گیا سبحان اللہ محبت سے قدر سبحان اللہ اس کو مدینہ تلالیہ کہا جاتا ہے ولیوں کا شعر ہے جائے اتنے ولی آرام فرما رہے ہو وہاں کے سنی مسلمان صحابہ عقیدت نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے محبت سے قدر سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک بات سنا کر میں اس عرض کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ پھر کبھی آئندہ آیا تو یہی سے تقریر آ گئے ہر سال آئیں گے آئندہ سال سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ حضرت اللہ مولانا نعیمی صاحب فرما رہے ہیں کہ آئندہ اسی مدان میں دو روزہ نہیں اب تین روزہ کانفرنس ہوگی سبحان اللہ اور مجھ سے یہ علماء کر رہے ہیں کہ ہر سال آپ کو آنا ہے آپ بھی چاہتے میں آؤں تو کہیے نا سبحان اللہ آپ بھی کہتے ہیں سب چاہتے ہیں ہر سال اچھا انشاءاللہ تعالی تا حیات و تاسحت انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی ادھر شریع نہ ہوا تو میں ہر سال آپ کے اسٹیج پڑھاؤں گا اور حدیث مصطفیٰ سنا سنا کر آپ کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ برادلہ سبحان اللہ حضرت ایک سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ مکہ شریف میں ایک صاحب کرے ایک لاکھ تو جب ہم ایک دوات دیئے ایک لاکھ دوات ہوگی میں حضور کے شہر مدینہ الرسول سے آ رہا ہوں اب مدینہ الرسول سے کہایا مدینہ العلیہ میں آیا سرکار نے ایمان کی بیٹری چارج فرما دی اور پوری دنیا میں سال بھر سنیوں کے لئے رحمت بن کے و بدعقیدوں کے لئے کہر بن کے برستہ رہنگا محال اللہ حضرت بس ایک کی حدیث بس ایک 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 حضرت ایک حدیث سب کی اجازت سے ایک حدیث وہ لمبی حدیث جو میں نے پڑھ ہی اس کا ترجمہ رہ گیا یہاں ہی انڈا کے لئے ایک حدیث اجازہ تھا سنا مسلم شریف جلد اول صفحہ اکسو بارہ باب اسواتش شفا صفحہ اکسو بارہ باب اسواتش شفا ستر گیارہ بارہ قولن نبی صلی اللہ حطالہ علیہ السلم ان آتی یوم القیامہ باب الجنہ فستفتہ ویقول الخادن من انت فقول محمد ویقول الخادن بیک او امیر دو فلافتہ لہا دن قبل لک سبحان اللہ کیا پیاری حدیث ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو سرکار فرماتے قیامت کا دینہ گا میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں عنوان پہ آیا قیامت کا دینہ گا تو حضور فرماتے سب سے پہلے جنت کے دروازہ پر برمائی جاؤں گا فستفتہ اور جنت کا دروازہ میں کھولوں گا فیقول الخازن خازن جنت جناب الرزمان کہیں گے من انتا کون ہیں آپ کون ہیں آپ جو جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو سرکار فرمائیں گے فقولو محمد اے رزمان پتہ نہیں تم کو میرا ہی نام تو محمد ہے تو آگے کا ٹکڑا گوھر سے سنو آج جتنے بدعقیدیں ہیں سب کو مسلم شریف کی حدیث کھول کر دکھاؤ جناب الرزمان کیا کہیں گے بیکا امیرتو حضور حضور ساتھ میں گناہگار گناموں کو بھی لے جاؤں گا سبحان اللہ اور اعلیٰ حضرت اسی حدیث کا ترجمہ کیا خوب فرماتے ہیں حدیث کا ترجمہ ذہن میں رکھو تب اعلیٰ حضرت کا شیر سمجھو گے محبت سے قدو سبحان اللہ تو سنا دیں سنیئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سفے ماتم اٹھے خکھلے زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہگاروں چلو مولانے در کھولا ہے جنت کا گناہگاروں چلو مولانے در کھولا ہے جنت کا اور سسے اور جنت سے کیا مثلا وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کا جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کا جنت رسول اللہ کی اصا عیبہ کا ربکہ مقام محمودہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود مقام شفاعت عطا فرمات موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا